جی ایس ہربل، ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں انقلال 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا کے خصوصی شو پرائم ٹائم میں پھر ایک مرتبہ آپ کو استقبال ہیں خیر مقدم ہیں ناظرین مستقبل کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کل کیا ہوگا لیکن تجربات اور خدشات سے جو بات سمجھ میں آتی ہیں انسان اسی کی روشنی میں اسی کے پس منظر میں کوئی لاہیہ عمل مرتب کرتا ہے اور کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے اللہ نہ کرے کرونا کال کے وہ ڈراؤنے مناظر پھر کبھی لوٹیں مگر ایک بار پھر سے جس شد امت کے ساتھ کرونا کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے وہ بھی عین ایسے وقت میں جبکہ رمضان المبارک کے آمد قریب تر ہیں ایسے میں بے شمار خطرات جس طرح اہل جہاں کے سامنے ہیں اصحاب خیر کے اعتیاد سے چلنے والے ادارے خاص کر اہل مداریس کیلئے کئی مشکلات آ کھڑی ہیں ایک تو گزشتہ دو سالوں یعنی کہ دو ہزار بیس اکیس کے ناغفتہ بھی حالات سے ابھی تک کہ نہیں نکل سکے تھے قرض سابق کے بوجھ تلے پہلے سے ہی دبے ہوئے ہیں حتیٰ کہ بعض مداریس اب تک کے مدرسین کی تنخواہ ادا نہ کر پائے ہیں اور رمضان المبارک میں اصحاب سروت کی توجہات سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور پھر سے جب عین اسی ماہ مبارک کے موقع پر جو اہل مداریس کے لیے سال بھر کے خراجات اکٹھا کرنے کا موقع ہوتا ہے کرونا کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور چونکہ کرونا اپنے ساتھ جو مفعول معاہ ہو یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ آئیسولیشن کورنٹائن لوگ ڈاؤن وغیرہ کی شکل میں لوازمات لے کر آتا ہے یہ سفرہ مداریس کے پیر کی بیڑی ہوتی ہیں ان حالات میں سفرہ اکرام اگر عظیمت کے ساتھ کسی طرح نکل بھی جائیں تو قوم چندہ تو دور کی بات ہیں پراغندہ کر دے گی میڈیا انہیں کرونا بنا کر پیش کر دے گی اور پتہ چلے گا کہ مرکد نظام الدین کی طرح مداریس بھی پابندے قفل کر دی جائیں گے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا کی ان خبروں سے اہل مداریس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ذمہ داران مداریس کس طرح ماضی کے تجربات اور مستقبل کے خدشات میں ہچکولے کھا رہے ہوں گے ایسے وقت میں جبکہ خطرات کے بادل سر پر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر ہم مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان کیا فرض ہیں ہمیں اپنے دینی اداروں خصوصا مداریس اسلامیہ جو در حقیقت اسلامی چوکی اور حدود دین کے محافظ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور کس طرح سے انہیں مشکلات کے بھور سے نکال کر ساحل پل پر لانا چاہیے اس کے لئے ضرورت ہے کہ یہ امت اب آگے بڑھ کر کام کریں خاص طور سے وہ حضرات جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا تعاون امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لئے کتنا اہم اور ضروری ہوتا ہے نہ جانے کتنے بیبس اور مفلوق الحال بچے ان مدارس میں صرف انہی حضرات کی توجہات سے پروان چڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کے پاس اتنی استطاعات بھی نہیں ہوتی کہ دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں مدارس ان بچوں کی ہر ممکن کفالت کرتا ہیں اور یہی بچے آگے بڑھ کر قوم ملت کے نونیوحالوں کے دین و ایمان کی آبیاری کرتے ہیں اگر ان نازوک حالات میں ان مدارس کی دھکوالی نہ کی گئی تو ذرہ سوچئے کہ نقصان کس کا ہوگا وہ غریب اور لاچار محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی تو گزار دے گا لیکن ہم اہل سروت جن کے بچے عموماً مدارس کی دہلیز تک کہ نہیں پہنچ ماتے ان کی نسلوں کو کلمہ پڑھانے والا کون ملے گا اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ملک گیر سطح پر اور حزب اقتدار سے لے کر حزب اقتلاع تک یعنی کہ سیاست سے لے کر اپوزیشن تک اپوزیشن تک کے سب اسی ملک سے مسلمانوں کی شناخت مٹانے کے در پہ ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل خیر مسلمان آگے بڑھ کر اپنے مدارس کی حفاظت کریں ان کی ضروریات کی کفالت کریں اور مستحق ادارے تلاش کر ان تک اپنی امداد پہنچائیں اگر ان مدارس کے سفرہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا ہوا ہم تو بہرحال اپنا تعاون ان تک پہنچا سکتے ہی ہیں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جبکہ انگلیوں کے حرکت سے صدیوں کی دوریہ سمٹ جاتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھیں دنیا کی کسی بھی کونے تک کے اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں اب کا وقت تو اس انتظار کا نہیں ہے کہ چندہ کرنے آئیں گے تو دیا جائے گا بلکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھ کر مستحق اداروں کی دستگیری کی جائے ان کی نگرانی کی جائے اور سخت و سست حالات میں ان کے قدم سے قدم ملا کر چلا جائے تاکہ یہ ادارے اسی طرح ہمارے دین و ایمان کی تحفظ کا سامان فراہم کرتے رہیں جس طرح ماضی میں کرتے آئے ہیں وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے قوم کی امامت و خطابت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اس جانب بھی توجہ دلائیں اور جن حضرات کو اللہ رب العزت نے قلم و قرطاز کا شعور بخشا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ لوگوں کو اپنے قلم کے ذریعے بیدار کریں اور اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اپنے دین و ایمان کے تحفظ کیلئے بحیثیت قوم کا کام کرنے کی ضرورت ہیں کوئی ادنا ہو یا عالی اوسط ہو یا افضل ہر ایک کو اپنی استطاعت کے بقدر تعاون پیش کرنا ہوگا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کرے یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے اور ایک اہم گزارش یہ ہے کہ دوبارہ ہم نے پرائم ٹائم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے انشاءاللہ اب ہم سلکت مسائل پر آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو خوب شیئر کریں لائک کریں اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک کہ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کرنے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جزاکم اللہ و خیر و حسن الجزا پھر آئندہ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چوکو اسٹار عالی کالٹی کے عمدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لئے بہترین موقع چوکو اسٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لئے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لئے خوشخبری مفتیہ عربین ریس عربی جبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور متق کے بچوں کے لئے ایک نایت تحفہ سالنا پروگرام میں انعامات دینے کے لئے ایک انوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں مفتیہ عربین ریس عبراہیم پورا گھوپال انڈیا مفتیہ عربین ریس دعایے اور بہت کچھ مفتیہ عربین ریس جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ مفتیہ عرب میں ان ہوگی سے خدا شکریہ گھوپال انشاء